السلام علیکم دوستو ایک اہم نیوز سے آپ کو اگرہ کر دیں زموہبے کے خلاف تیسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلائنگ لیون میں تین بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ کونسی تبدیلیاں اور کونسے کلاریوں کو ڈراب کر دیا گیا ہے پلائنگ لیون کے لیے دوسرے میچ کے لیے تو دوستو آپ لوگ انہیں دیکھ کر نیچے کامیک سیکشن میں ضرور بتانا ہے پاکستان ٹیم کا یہ فیصلہ پاکستان ٹیم کے لیے صحیح ہوگا یا غلط تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ریم ہے تو برائے بیربانی چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن ضرور انیبل کر دیں دوستو چینل بلکل ہی فری میں سبسکرائب ہوتا ہے اس پر کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹ سے لیٹڈ تمام تر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کونسی تبدیلی کی گئی ہے ہارس روف کو ڈراب کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسرے کی لاری کو شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے محمد حسنین اور پاکستان ٹیم کا یہ فیصلہ مائچ کے بعد ہی پتا چلے گا کیا یہ اچھا ہے اور نمبر ٹو پہ افتخار احمد کو ڈراب کر کے اس کی جگہ پہ خوش دل شاہ کو شامل کیا گیا ہے اور دوسرا ہوگا اس کے بعد ہی پتا چلے گا ہے فیصلہ دروست ہے یا غلط اور آپ کے دلی جو کہ اوپنر تھے اچھا نہیں کھیل سکے انہیں ڈراب کر کے فخر زمان کو لائے گئے اوپننگ کے لیے آپ دیکھنا یہ ہے اوڈیا ہی مائچ چونکہ دوسرا ہوگا اس کے بعد ہی پتا چلے گا یہ کھلاڑی چلتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نے ایکسٹر اچھی ویڈیو میں تحت تک لیجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیے اللہ نے کے بعد